بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں مقامی حکومتیں لوکل سائف گورنمنٹ ان پاکستان کے امپورٹنٹ ویشنز رسکس کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے بریٹش لوکل گورنمنٹ سسٹم برطانوی مقامی حکومتی نظام اس میں سے مختلف طریقے سے سوال آسکتے ہیں لائک آپ کے سامنے ہے سٹرکچر اینڈ کمپوزیشن آف لوکل گورنمنٹ سسٹم ان یوکے برطانیہ کے مقامی حکومت کے نظام کی تشکیل اور دھانچہ بریٹش لوکل گورنمنٹ سسٹم اس کنسیڈرڈ ایز ای موڈل فور ڈیویلپنگ کنڈریز ترقی پہزیر ممالک کے لئے مسائلی حیثیت رکھتا ہے ڈسکس کریں اینالائز ایٹس لائنٹ فیچرز اس کی اہم خصوصیات بتائیں یہ ایک دو تین چار بار رپیٹ ہوئے یہ اس طرح کے سوا اس کے بعد برطانوی اہد میں برسگیر میں مقامی حکومتی نظام کی اصلاحات یا مقامی حکومت کا ارتکہ بیان کریں اسی طرح کمیٹی سسٹم بھی آ سکتا ہے برطانوی مقامی حکومتی نظام میں کمیٹی سسٹم پر نوٹ لکھیں یا نیچر آف دا ریلیشنشپ بیٹوین لوکل گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ ان بریٹن سینٹرل گورنمنٹ ہز کمپلیٹ کنپرول آور آور لوکل گورنمنٹ انسٹیٹوشن برطانیہ میں مقامی حکومت اور مرکزی حکومت کے ترمیان تعلقات کی نویت یا مرکزی حکومت کا مقامی حکومتی داروں پر مکمل اختیار پھر اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کا ایک پیریزن لکھیں کمپیر لوکل گورنمنٹ سسٹم پاکستان وید بریٹین پاکستان اور برطانیہ کے مقامی حکومتی نظاموں کا موازنہ کریں یہاں انیلیز در کائنٹس اف کمیٹیز اور در رولز در لوکل گورنمنٹ سسٹم آف بریٹین برطانوی مقامی حکومتی نظامی کمیٹیوں کی ایک سام اور کردار پیان کریں کیونکہ جسی کمیٹی سسٹم ہم نے اوپر بھی پڑا ہے ایک ای اٹھانہ میں آیا ہے ایک ای بیس میں آیا ہے یہ ایک طرح کے سوال ہیں اسی طرح کاؤنٹی is an administrative unity of state discuss with reference to local government system of بریٹین کاؤنٹی ایک ریہ سب کا نظامی unit ہے برطانیہ میں local government کے نظام کے حوالے سے بحث کریں تو اس طرح ٹاپکس ٹاپک میں لیے آپ کا بریٹیش برطانوی مقامی حکومتی نظام ہے بریٹیش local government system ہے اس میں سے آپ کو فردر یہ والے questions جونس ہیں نا یہ کرنے پڑیں گے اس کے بعد جو نیکس ٹاپک ہے وہ آپ کا لوکل سائف گورنمنٹ اس میں سے جو questions بن سکتے ہیں وہ کیا ہیں کہ what is meant by local self government یا analyze basic parameters set in making local government institutions different approaches to study یا elements of local government why is it absolute necessity for developing countries یا conditions for its success کہ مقامی حکومتی حکومت خود اختیاری سے کیا مراد ہے مقامی حکومت کی تشکیل کے وقت کن میارات کو مند نظر رکھا جائے یا مقامی حکومت کے اناثر یا مطالعے کے مختلف اندازہ فکر اس کے یا ترقی پر ذرم مالک کے لیے نا گزیر کیوں کہا جاتا ہے اس کو local self government کو یا پھر اس کی کمیابی کی شرائط لگیں اسی طرح what is the philosophy of local government explain its legal political and economic dimensions مقامی حکومت کا فضفہ اس کے قانونی سیاسی اور اقتصادی پہلوں پر روشنی ڈالیں کیک ہو گیا اس کے بعد جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا local self government پاکستان پاکستان کے ساتھ اس کا پاکستان میں جو مقامی حکومتی نظام ہے اس کا کیا تعلق ہے اس میں مقامی حکومتی نظام کا تصور بیان کرے اس طرح یہ ٹاپک ہے تھرڈ والا آپ کا جو سے اس میں سے کیا سوال بن سکتا ہے why could local government system not strengthen پاکستان یا challenges یا evolution of local government system in پاکستان since 1947 یا what steps do you suggest to make local government institutions of پاکستان more autonomous یا channels to which provincial government in پاکستان can exercise her influence over the local government institutions ٹھیک ہے کیا آپ بن سکتے ہیں پاکستان میں مقامی حکومتی نظام کیوں مستحقم نہ ہو سکا مقامی حکومت کو درپیش مسائل پاکستان میں انہیں سا سنتالیس سے مقامی حکومت کا اعتقا مزید باختہ بینانے میں کیا اقدامات تجویز کریں گے ان ذرائع کو بہر زیر بحث لیں جن کے ذریعے صوباری حکومت پاکستان میں مقامی حکومتی دروں پر اثر انداز ہو یا why political governments in پاکستان do not show their interest in empowering local government system پاکستان میں سیاسی حکومتی حکومتیں مقامی حکومتی نظام کو باختہ بھی ظاہر نہیں کرتی ٹھیک ہو گیا تو اس میں سے six times جنس ہے نا repeat ہوئے اس کے بعد جو next important topic ہے democracy democracy system بنیادی جمہوری انتوں کا نظام میرے نزدیک یہ بہت زیادہ important ہے اور سب سے زیادہ important consider کرنا چاہیئے کیونکہ جو دوسرے topics ہیں ان میں سوال جنسے ہیں ان میں آپ کو بہت زیادہ ملد پڑنا پڑے گا مختلف سوال آتیار کرنے پڑیں گے ان topics کے لئے جبکہ یہ topic جنس ہے اس میں اپنے ایک topic تیار کرنا ہے اور وہ ہی ہے کہ تقریبا سوال بھی ایک ملتا جنگتا ہی ہے تو کس طرح بن سکتا ہے جی democracy system introduced کیوں ہوا why democracy system introduced اس کے merits یا demerits یا پھر compare democracy system 1959 with local government ordinance 1979 یا structure of a democracy system یا why did basic democracy system of a yubhan fail to achieve its objectives بنائے جمہوریتی نظام کیوں مطارف کریا گیا اس کے خوبیاں خامیاں بنائے جمہوریتی نظام 1959 اور مقام حکومتی ordinance کا موازنہ ایوب حان کے بنائے جمہوریتی کا نظام کا ڈانچ یا ایوب حان کا بنائے جمہوریتی کا نظام اپنے مقاصد کے حصول میں کیوں نا کام ہوا تو یہ بہت زیادہ important ہے آپ نے لازمی کرنے اس کے بعد جس طرح بریٹن والا پر اس طرح UK والا بھی ہے اس میں مختلف طریقے سے questions بن سکتے ہیں تو اس ایک ٹوپک کو بھی کرنے کے لئے آپ کو کافی پریپیر کرنے پڑیں گے کس طرح کے بن سکتے ہیں کہ جس طرح 2020 میں آیا ہے کہ امریکی لوکل گورنمنٹ کے نظام کی نمائیہ خدوحال بیان کریں اس کے بعد USA لوکل گورنمنٹ سٹرکچر is non false democratic nature امریکہ میں مقامی حکومت ادار اپنے خود مختاری کے حوالے سے مثالی حیثیت رکھتے ہیں briefly describe its structure اس کی ساخت بیان کریں یا consider ideal in their autonomy جمہوری نویت کے حوالے سے جانا جاتا ہے کیوں جانا جاتا ہے اس کے اوپر بحث کریں یا پھر financing of local ایسے کہ امریکہ میں مقامی حکومت کی آمدنی کے اہم ذرائع ان طرقوں کو وضاحت جن کے ذریعے ریاستی حکومت مقامی حکومت اداروں پر اثر انداز ہو سکتی ہے اب یہ یہ پہ کس کے لحاظ سے آیا ہے امریکہ کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو ایک ہم نے یہ بھی پڑھے پاکستان کے لحاظ سے بھی ہے اچھا گئے رولر اور لوکل گورنمنٹ ایسے امریکہ میں دہی اور شہری مقامی حکومت اداروں کی تفصیل بیان کے اس کے بعد جو نیکس ٹوپک ہے آپ کا وہ ہے اس کے نوٹ آسکتا ہے سات نمبر کا سوری سات نمبر کا کہہ رہا ہوں جو سیون میں آتے ہوتے دو نوٹ ان میں سے ایک سوال یہ بنتا ہے تو یہ ریپیٹ ہو ہے اس کے سماجی اور اقتصادی حالات بہتر بنانے میں کیا کردار ہے اس کے بعد اس طرح نائب ناظر بھی آسکتا ہے اس کا نائب ناظر ناظر بتائیں کہ نائب ناظر اس کے اختیارات اور فرائز اس کے بعد کس طرح بن سکتا ہے کہ ہوت ڈسٹرک امبرٹس مین امپورنٹی پاورز ان فنکشن کے مختصب کا طریقہ تقریر تقروری اور اختیارات اور فرائز اس کے بعد جو اپورٹن ٹوپک ہے وہ اپ کا ڈسٹرک گورنمنٹ سسٹم حکومتی نظام اس میں سسٹم آف پاکستان دوزار ایک سے چھے کے دوران ظلے حکومتوں کی کر کردگی کا تنقید جائزہ یہاں دے ہی اور ہمسائیہ کونسلوں کی تشکیل میں کیا مہرکہ فرما تھے پاکستان کی ظلے حکومتی نظام میں ان کے کردار کا جائزہ نے یہاں اس طرح بھی بن سکتا کمیشن کے پاور اور فرمیشن بتانی ہے اس کا تشکیل اور اختیار آت پھر کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی اور اس کے فنکشن بتانی ہے پاکستان میں کمیشن کمیشن کا تقرور کیسے ہوتار اس کے فرائز اس کے بعد لکل گورنمنٹ آردیننس بھی اپورٹن ٹاپک اپور بھی کمیشن پڑ چکے ہیں اس کا کمیشن بھی آ سکتا اس کے کے اوپر بحث کنی اس کو بتائیں اس کے بعد جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا سیٹیزن کمیشن شہری کمیشن بورٹ اس میں سیمپلی آسکتا ہے کہ ایک سیٹیزن کمیشن کمیشن بورٹ کیا ہے شہری کمیشن بورٹ کے تصور کا بنیادی بہر رکیا ہے اس کے بات جو ٹاپک ہے آپ کا وہ ہے میریٹ آف مینورٹی ریپریزن تیشن لوکل گورنمنٹ مقامی حکومت میں اقلیت نمائندگی کے فوائد اس کے بات ہے آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایوالیو ایٹ لار ریپن ریفارم آف ایٹین ایٹی ٹو ایٹی 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 بھی آ سکتے ٹھیک ہے اب یہ بہت زیادہ کوئیشنز ہو گئے ہیں جنہوں نے کم کوئیشنز کرنے ہیں وہ کر لیں یہاں تک ٹھیک ہے نائب ڈسٹرک ناظم تک اس سے اوپر والے وہ سارے کر لیں کم سے کم ٹھیک ہے اور جن میں تھوڑی سے اور کپیسٹری باقی ہے وہ یہ جو تین بار ریپیٹ ہو ہیں وہ والے کر لیں اور جن کے پاس جو فردر کر سکتے ہیں کپیسٹری ہے وہ یہ دو والے بھی کر لیں ٹھیک ہو گیا تو اللہ صدو اللہ کو کامیاب کریں ویڈیو چھلے گئے تو اس کو لائک ضرور کر دیں چانل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک سو مج